یہ وحدت امت کے پروگرام آج سے نہیں یہ چودہ سو سال پہلے سے چلے آ رہے مدینہ المنبرہ میں آخری بات یہودیوں نے منافقین نے ایک مسجد بنائی مسجد بنائی ازائم کیا تھے ارادے کیا تھے ارادے یہ تھے کہ ہم حضور کا مقابلہ کریں گے ہمارے پاس بھی ایک مرکز ہونا چاہیے ہم اسلام کا مقابلہ کریں گے ہمارے پاس بھی ایک مرکز ہونا چاہیے انہوں نے مسجد بنائی مسجد بنائی ازائم یوں رکھے اور حضور علیہ السلام کے پاس چل کر آئے وحدت امت کا کارن لے کر دعوت نامہ لے کر کہ حضور ہم نے مسجد بنائی ہیں اور اس لیے بنائی ہے تاکہ کوئی بیمار ہو کوئی کمزور ہو کوئی بارس کا موسم ہو وہ آپ کی مسجد تک نہ آ سکتا ہو وہ یہی نماز پڑھ لے گا اس لیے ہم نے مسجد بنائی ہے ازائم کچھ اور تھے ظاہر کچھ اور کیا یعنی تکیہ باز تھے کیا تھے بھئی اگر کوئی کہتا ہے نا تکیہ قرآن سے ثابت ہے میں کہتا ہوں بالکل ثابت ہے اس طور کے مناتقین سے ثابت ہے انہوں نے کہا کہ حضور آپ ہماری دعوت قبول فرمائیں اور آپ ہماری مسجد میں آ کر ہماری مسجد کا افتتاح کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری باتوں کو سن کر انہیں تیٹ دے دی پتا چلا کہ غیب کا علم کس کے پاس ہے بات سمجھائی حضور نے دعوت قبول کر لی اور فرمایا کہ میں جنگ تبو پر جا رہا ہوں جیسے ہی واپس ہوں گا آپ کی مسجد میں آ کر نماز بھی پڑھاؤں گا افتتاح بھی کروں گا حضور علیہ السلام چلے گئے جنگ تبو پر یہ آئے تشہیر کرنے لگے کہ پیغمبر آئیں گے حجور آئیں گے ہماری مسجد کا افتتاح ہوگا پیغمبر نماز پڑھائیں گے آپ نے سلام جنگ تبو سے جیسے واپس ہوئے ابھی مدینہ طیبہ میں پہنچے نہیں تھے کہ اللہ نے قرآن بھیجا والذین اتخذوا مسجدن زراروں و کفروں و تفریکوں بین المؤمنین و ارسادن لمن حارب اللہ و رسولہو من قبل و لا یعرفن ان اردنا اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب آپ جہاں جا رہے ہیں یہ تو منافقین ہیں اور ان کا ایک عظم یہ ہے و تفریکم بین المؤمنین یہ مؤمنین میں تفریک کرنا چاہتے ہیں اور اس دور میں مؤمنین کون تھے بولو بھئی تو صحابہ میں تفریک کرنا یہ کام منافقین کا تھا اور آج تک ان کی اولادوں کا ہے تو دونوں نشانیاں مل گئی نا ایک تقیاباز بھی تھے اور تفریکم بین المؤمنین والے بھی تھے اور دیکھیں حقیقت میں تفریک والے یہ تھے اور وحدت کی دعوت بھی وہی دے رہے تھے تفریکم بین المؤمنین والے خود تھے اور پیغمبر کو جا کر دعوت دے کر آئے تھے کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں افتتا کریں تو اللہ نے کہا اے میرے محبوب یہ جو آپ کے پاس آ کر انہوں نے قسمیں کھا کر باتیں کی ہیں نا کہ ہم اس لئے مسجد بنا کے آئے ہیں تاکہ کوئی بیمار ہو کوئی کمزور ہو وہ ادھر نماز پڑھ لے گا آپ لے اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یساد انہم لقادبون میں رب گواہی دیتا ہوں یہ جھوٹ بولتے ہیں یعنی دونوں علامتیں ان میں پائی گئی یہ تفریکم بین المؤمنین والے بھی تھے تکیہ باز بھی تھے اور انہوں نے حضور کو دعوت بھی دی تھی آگے اللہ نے فرمایا لا تکم فیہ ابدا اے میرے محبوب آپ کو وہاں جانے کی اجازت جانے کی اجازت تکیہ بازوں نے تفریک والوں نے صحابہ میں تفریک کرنے والے تکیہ باز اس دور میں بھی پیغمبر کو دعوت دے کر آئے تھے پیغمبر نے دعوت قبول کرنے کے بعد رب کے حکم سے اس دعوت کو ٹھکرا دیا اور اللہ نے کہا لا تکم فیہ ابدا وہاں جانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے اب دیکھیں اگر حضور علیہ السلام چلے جاتے جاتے تو کسی کے پیچھے جا کے نماز پڑھتے یا کسی کے آگے سب کے آگے ہو کر پڑھاتے بولو بھئی اگر حضور علیہ السلام چلے جاتے مچدے جرار میں چلے جاتے کسی کے پیچھے نماز پڑھتے یا آگے پڑھاتے بولو بھئی تو اللہ نے یوں کہہ کر بھی تو اجازت نہیں دینا کہ کون سا کسی کے پیچھے پڑھیں گے آگے پڑھائیں گے ہی تو صحیح اللہ نے یوں کہہ کر اجازت نہیں دی پتا چلا اگر صفوں میں تکیاباز ہوں تو مسلح پر حضور کو بھی امامت کی اجازت بات سمجھ آئی کے نہیں آئی اگر صفوں میں تکیاباز ہوں مسلح پر حضور کو بھی امامت کی اجازت رب دیتا نہیں ہے تو آج کے مولوی کو اجازت ہو سکتی ہے اللہ تعالی نے فرمایا لا تکم فیہ ابدا یہاں ایک بات ارض کروں اللہ نے ان کا بھانڈا پھوڑ دییا نا کہ یہ منافق تھے جو آپ کو دعوت دینے آئے تھے یہ کون تھے منافق تھے اب تھے بھی منافق تھے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان کے دلوں میں حضور کی محبت تو نہیں تھی پھر یہ حضور کو اسرار کیوں کر رہے تھے کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں آپ ہمارے پاس آ جائیں جب محبت بھی نہیں تھی تھے بھی منافق یہ حضور کو کیوں دعوت دے رہے تھے کیوں بلا رہے تھے ہاں یہ ان کا پرانا طریقہ واردات ہے کہ بڑوں کو ساتھ بٹھا کر نچلے طبقے کا شکار کریں بڑوں کو ساتھ بٹھا کر اگر اگر محتمم صاحب آ جائیں گے تو ان کے مدر سے کہ طلبہ کو تو آسانی سے گمراہ کر لیں گے نا کہ جی آپ کے پڑے آ گئے اگر ہم غلط ہوتے تو یہ آپ کے پڑے ہمارے ساتھ کیوں ہوتے تو یہ پرانا طریقہ واردات ہے بڑوں کو ساتھ بٹھا کر نچلے طبقے کا شکار کرنا کہ اگر ہم وہ ہوتے جو وہ کہتے ہیں اگر ہم وہ ہوتے جو وہ کہتے ہیں یا وہ ہوتے جو یہ کہتے ہیں لکم آیا ہے اگر ہم وہ ہوتے جو یہ کہتے ہیں تو یہ بڑے ہمارے ساتھ کیوں ہوتے تو اللہ تو ان کے سینوں کو جان رہے تھے نا تو اللہ نے کہا محبوب لا تکم فیہ ابدا وہاں جانے کی اجازت بولو بولو جانے کی اجازت اب دعوت دینے والے تکھی عباس تھے یا نہیں تھے دعوت دینے والے تفریقم بین المومنین والے تھے یا نہیں تھے وہ کسی کانفرنس کی نہیں نماز کی دعوت تھی تو رب نے نماز پر بھی جانے نہیں دیا اگلی بات حضور گئے تو نہیں صحابہ کو بیجا شریک ہونے کے لیے نہیں آگ لگانے کے لیے آگ لگا دو جلا دو اور آگے اللہ نے ایک اور بات کہیں قرآن پڑھو اللہ نے فرمایا لَمَسْجِدٌ اُسِّسْعَلَ تَقْوَى مِنْ اَوَّلْ يَوْمٍ اَحَقُّ اَنْ تَقُومَ فِي کہ ایدھر آپ نہ جائیں یہ جو آپ والی مسجد ہے یہ پہلے دن سے اس کی بلیات تقوا پر پڑی ہے اور یہ مسجد زیادہ حق رکھتی ہے کہ آپ اس میں نماز پڑھیں اور ایک اور بات بھی ہے فِيهِ رِجَالُ يُحِبُّونَ اَيَّ تَطَحَرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتْحِرِينَ کہ آپ کی مسجد میں ایسے نمازی ہیں جو پاکی کو چاہتے ہیں اللہ پھر ان کو چاہتا ہے آپ کی مسجد بھی اچھی نمازی بھی اچھے آپ یہاں نہ جائیں وہاں جائیں تو پیغمبر کی مسجد کے نمازی کون تھے